بس تھوڑی دیر اور خدمت کر کے میں جاؤں میرے بھائی ذرا سننا آج جو ہم بیڑی والے کے پاس بیٹھے بیڑی پینا سک گئے شرابی کے پاس بیٹھے شرابی ہو گئے جواری کے پاس بیٹھے جواری ہو گئے چور کے پاس بیٹھے چور ہو گئے یار تیرا رنگ اتنا ہلکا جہاں جا رہا اس کا رنگ نکل رہا تیرا رنگ کیوں نہیں چڑھلا دوسرے کے اوپر بے نمازی ہو مجا تو نمازی بنا دے بات ہے کہ نا شرابی ہو مجا تو شراب چھلا دے اپنا رنگ بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں گوھ سے آدم کی بارگاہ میں چور آیا رنگ گوھ سے آدم کا گاڑا تھا چور کا نہ چڑھ پایا گوھ سے آدم کا رنگ چڑھ گیا ولایت لے کے چلا گیا یا بلو نا صبح رنگ تمہارا اتنا ہلکا کیوں ہے اور میرے بھائی سنو اک اللہ کا ولی نام حبیب عجمی بغداد میں رہتا ان کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا صبحی صبح کا عالم میں بیٹھ کر رو رہا حبیب عجمی فرمان دے روتا کیوں ہے کہنے لگا حضور ایک آنے والا آیا میری زندگی کو رنگ کے چلا گیا ایک آنے والا آیا بے شخص والا بھائی اتنا سنو رنگین زندگی سب کو اچھی لگتی ہے میں بھی کہتا ہوں ہاں زندگی کو رنگین بناو مگر دنیا سے رنگین نہ بناو قرآن سے رنگین بناو زندگی کو رنگین تو ہونا چاہیے ابو بکر کی زندگی رنگین ہے نبی کی محبت سے ہماری زندگی رنگین ہے دنیا کی خرافاتوں سے دنیا کی خلافاتوں سے دنیا کی خلباتوں سے لوگوں حبیب عجمی کی بارکہ میں یہ بیٹھا کنادار شخص تھا بدنا میں زمانہ تھا شرابی بھی تھا چور بھی تھا ڈکیت بھی تھا جواری بھی تھا سارے خرافاتیں اس کے اندر پائی جاتی تھی مگر آج رو رہا تھا حبیب عجمی نے فرمایا روتا کیوں ہے کہنے لگا حضور میری زندگی کو کوئی رنگ کے چراؤ گیا کہنے لگا کون کہنے لگا حضور کل کی بات ہے میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اپنی جتنی بھی دوست ہیں سب کی دعوت کر دو میں دعوت کرنے گیا میرے گھر پہ ایک بڑی سی پارٹی ہونے والی تھی شراب اور کباب کا انتظام کیا تھا میں جب دعوت کر کے میں گھر آیا تو میری بیوی نے مجھے ایک پرچہ دیا ایک لشت دی اور تھما کے میری بیوی بری بزار جاؤ یہ کچھ کھانے پینے کا سمان خرید لاؤ تاکہ شام کی پارٹی میں کام آئے گا پارٹی یہ ہوتی ہیں آپ جانتے ہو پارٹی ڈانس پارٹی یہ پارٹی وہ پارٹی افتار پارٹی بھی ہوتی اچھی پارٹی بھی ہوتی ہے بری پارٹی بھی وہ ہوتی ہےm کنے ہوتی ہے چند لوگ کھٹا ہو جائیں اسی کو پارٹی کہتے ہیں برے کھٹا ہو جائیں برائی پر وہ گروہ کی پارٹی ہو گئی اور اچھے کھٹا ہو جائیں اچھائی پر وہ اچھو کی پارٹی ہو گئی کہنے لگا پارٹی کا انتظام کی ہم میں پرچہ لے کے وہ لیشٹ لے کے بازار گیا میں نے سمان خریدا اچھا خاصا سمان پورٹلی باندھ لی پورٹلی باندھ کے میں نے سوچا کوئی مزدور مل جائے میری پورٹلی لے کے میرے گھر تک جائے مزدور ملا نہیں دوپیر کا وقت تھا میں دو قدم آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا دوپیر میں تیز کی دھوک میں بارہ سال کا بچہ نگائیں جھگائیں کھڑا تھا میں نے پوچھا بیٹا کیسے گھڑے ہو بچہ نے جواب دیا میں غریب ہوں مزدور ہوں مجھے مزدوری چاہیے حبیب اجمی کی بارگاہ میں ارز کرتا میں نے بچے سے کہا بیٹا میری پورٹلی کا سمان اٹھا کے گھر تک لے چل میں تجھے تیری مزدوری دے دوں گا بچے نے کہا تیری پورٹلی کا وزن زیادہ ہے میری عمر کم ہے اتنا بڑا کام نہیں کر سکوں گا میں چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہوں میری عمر بہت کم ہے میں نے بچے سے کہا اگر تُو نہیں لے کے جا سکتا تو جا اپنے گھر جا میں کسی جوان کو لے لوں گا بچے کی آنکھ میں آنسو آ گیا بچہ کہنے لگا بات یہ ہے میں بڑے غریب گھرانے سے تعلق رکتا ہوں میری ماں فاقے سے میرا گھر میں انتظار کر رہی ہے صبح سے یہاں انتظار کر رہا ہوں مجھے کوئی مزدوری نہیں ملی اگر تیری پورٹلی نہ لے کے گیا تو ہو سکتا خالی ہاتھ جانا پڑے میری ماں کو رات کو فاقے سے سونا پڑے یہ پورٹلی میرے سر پر اگبادے وزن ضرور لگے گا مگر مجھے مزدوری ملے گی حبیب اجمی کی بارگاہ مرض کرتا تین دینار بچے سے مزدوری تیہ ہو گئی حضور تین دینار بچے سے مزدوری تیہ ہوئی بچہ لے کے چلا بچے کا سانس کھولنے لگا بچے کے پسینے میں کپڑے بھی گئے بچے کی عمر کم تھی وزن زیادہ تھا بچے کا جسم کھاپنے لگا مگر بچہ لے کے جا رہا تھا میرا بوجہ میرا دل بڑا سخت تھا میں بے رحم آدمی تھا مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی میں بچے کے ساتھ ساتھ چلنا ہاتھ تھا بچہ ایک بستی سے گزرا دو بیر کا وقت تھا اس گاؤں میں اس بستی کی مسجد میں ایک موزن زہر کی ازان پر لہا تھا بچے کے کان میں ازان کا آواز آیا بچے نے پوٹنی کو زمین پر رکھ دیا میں نے کہا بیٹا کیا ہوا کیا وزن لگ گیا کیا سانس کھول گیا بچے نے جواب دیا وزن کی وجہ سے نہیں سانس کھولنے کی وجہ سے نہیں پھر میں نے کہا پوٹنی زمین پر کیوں رکھ دیا بچے نے جواب دیا زہر کی ازان ہو گئی ہے پہلے نماز ادا کروں گا بعد میں تیرا پھر کروں گا آہا آہا بے شک سوال دا بے شک سوال دا آپریٹر صاحب ذرا اس کا ایک کو بڑھاؤ ایک منٹ کے لیے بڑھاؤ آواز ایک کو کدھر بیٹھے ہیں آپریٹر دا آپریٹر صاحب ایک کو آواز بڑھائیے اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا ہم تو آزام سنتے تو موبائل بھی لکھ سکتے اس نے تو مزمز تھا پوٹنی زمین پر رکھ دی بڑھا دو بڑھا دو اور بڑھائیے کوئی بولنے والا بکارنے والا بکار رہا تھا اللہ 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 ارے یار شیطان دھانتا مسلمان مسلمان بھانتا ہے سمحاد بیس بڑھائے رائے ایسا ہے جیسے مدینہ نازان ہو رہی ہے آزام پوری سنائیں کتری رہنے دیں اور پڑھتے ہیں پوری پڑھتے ہیں اللہ 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 ارسی طا اللہ اشہدو میری نظر میں نماز کی کیا ہمیت بھلا میں نے کبھی خود نہیں پڑی بارہ سال کا بچہ مزدور ہو کے بولا بعد میں کام پہلے نماز مزدور ہے مزدور عمر مر میں خموش ہوگا حقہ بکہ رہ گیا بچے کے چہرے کو دیتا تھا یا یہ بچہ بارہ سال اور عبادت کا اتنی پکہ بچے نے جو مجھے خموش دیکھا سمجھ گئے ظالم آدمی شرابی کبابی آتی ہے کیا نماز پڑھنے دے گا بھی مانا کر دے گا میں تو اس کا مزدور ہوں اس وقت کا مالک یہ ہے اگر کوئی ایک دن کی مزدوری آپ کی گھر پہ کرنے آیا تو وہ آٹھ گھنٹے کے مالک آپ ہوگا آپ چاہو اس خالی بٹھاؤ چاہے کام کراؤ آپ نے اس سے کام کرانا ہے اور اس کی عجرت آپ کو دینا ہے بچے سمجھ گیا مانا کر دینا لی نماز اماز نہیں پڑھنا تجھے ابھی چاہے نماز پڑھنا جو بھی کرنا پہنے میرے کام کر اس لیے کہ میں نے مزدوری تیہ کی تین دن آب بچے کا جذبہ ایمانی دیکھو خدا کی قسم کیا قرآن کا کیا قرآن کا رنگ چڑھا تھا بچے کے اوپر پر بچہ بولا پریشان نہ ہو اگر تیرے دل کو کراہت ہوتی ہے تیرے میرا تین دینار مزدوری تیہ ہوئی ہے مجھے ایک دینار مزدوری کم دے دینا مگر نماز کی اجازت دے دے حبیبیت میں کی بارگاہ مرز کرتا ہے جب بچے کی جملے سنیں نا تو دل میں محبت کا چراغ جل جا دل تو کنکر تھم کر بچے کی جملے نے پگھلا گیا کربلا کے حسین کو سولو کریں گے اوہ ماؤں اپنے بچوں کو قرآن کا رنگ چڑھا اللہ میں نے کہا بیٹا دو دینار میں کامت میری ماں نے کہا میرے لار اگر نماز چھوڑ کے تیو مزدوری کر کے آیا تو تیرا پیسہ قبول نہیں کروں گی جو پیسہ میں نماز چھوڑ کے کم آیا گیا ہو تیری ماں اس کو خرچ میں نہیں لائے گی تھوڑا کمانا مگر نماز پڑھتا ہے حبیب اجمی کی بارگاہ مرز کرتا ہے اب تو بچے کی محبت پسینے میں پیدا ہوگئے میں نے کہا جا نماز بھی پڑھ لے اور تیری مزدوری بھی پوری دوں گا نماز پڑھ کے بچہ نکلا سب سے پہلے مزدی سے میں نے کہا بیٹا اتنی جلدی تھیو نکلے کہنے لگا فرض پڑھا ہے بھی سنت نفر باقی ہے تیرا مزدوری بھی تو ہو تیرا کام جلدی سے کر کے بچی نماز گھر پہ جا کے پڑھوں گا تاکہ تجھے بھی تکلیف نہ ہو یہ مسئلہ ہے کہ فرض اور نفر گھر پہ پڑھ سکتے ہیں فرض مزدوری بھی جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں کہنے لگا اب تو محبت کے چراغوں میں اضافہ ہو گئے میں نے بچے سے کہا یار کیا کہنے دل چاہتا ہے کہ تو مرشد ہو جا میں کرم رید ہو جاؤ اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا بچے سے بولا بیٹا یہ کوٹنی میرے سر پر اگبا دو میں خود ہی لے کے چلتا ہوں میرا گھر آئے گا تو تجھے تیرے تین دینار دے دوں گا کیا زمانہ ہے کہ یوں بھی سزا دیتا ہے میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے آپ کہتے ہیں دنیا مخالفت کر رہے ہیں تو قرآن کا رنگ تو اپنے اوپر چڑھا دنیا تیری چوکھٹ پر پڑ جائے گا بچے نے کہا جو کرنا نہیں وہ لینہ نبائی تین دینار مجھدوری تیع ہوئی ہے تیرے گھر تک تیرا سمان پہنچانے کی میرے ہی سر پر اگبا وزن لگے گا چلے گا پسینہ آئے گا چلے گا سانس کھولے گا چلے گا مگر حرام پہ نہیں کھائیں گے ہمارے ہاں تو دلالیوں کو بھی کمیشنی سمجھ کے جائز رکھ رہے ہیں کہ بھئی جائز ہو جائے کمیشنی یہ تو کہہ رہا کہ انہیں تو نہیں لے کے جائے گا میں ہی دیکھ جاؤں گا لوگوں دروازہ آ گیا دروازے پہ پورٹنی رکھنی گئی رکھنے کے بعد میں ذرا توجہ کرنا پچھا کہنے لگا میری مزدوری لہ حبیبی عجبی کی بارگاہ میں ارز کرتا میری جیب میں جو پیسہ تا ختم ہو گیا تھا میں نے بچے سے کہا بیٹا ایک انٹ دروازے پہ رکھ جا پورٹنی اندر لے کے جاتا ہوں میں سارے پیسے کی خریدی کر لیا اپنی بیوی سے تین لینار لا کے ابھی تجھے دیتا ہوں میں پورٹنی اندر لے کے گیا میں نے بیوی سے کہا بیگم ذرا تین لینار دو مزدور بچہ ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے اس کی مزدوری مجھے ادا کرنا ہے میری بیوی اپنے پھیلے سے تین لینار نکالنے لگی میں نے اپنی بیوی کو بچے کا قصہ بتا دیا بچے کا قصہ بتایا بیوی حیرت میں پڑ گئی بارہ سال کا اور اتنا نیک کہنے لگی تو نے دروازے پہ کیوں کھڑا کر دیا اس گھر میں شرابی کوابی آتے ہیں آج اس نیک بچے کو گھر میں لے آنا اس کا قدم پڑ جائے گا کہ میرے گھر میں برکتیں آنے لگیں گے اس بچے کو بلالا نا حبیبی جبی کی بارگاہ میں عرض کرتا میں گیا دروازے پہ جا کے میں نے تین منار بچے کے ہاتھ پر رکھ دیا اور ہاتھ پر رکھنے کے بعد میں نے کہا بیٹا یہ تمہاری مزدوری رہی مگر میرے گھر میں دوپہر کا دسترخان تیار ہے دوپہر کا کھانا تیار ہے اور بیٹا دوپہر کا وقت ہے تجھے موک لگی ہوگی میں تجھ سے کوئی اتیمت نہیں لوں گا مگر میرے گھر کا کھانا کھا کے چلے جا دو لوگ نہ صحیح تھی مگر میرے گھر کا کھانا کھالے بچے نے منا کر دیا کھانا نہیں کھاؤں گا میں نے کہا فری میں کھلا رہا ہو دوپہر کا کھانا تیار ہے کھانے میں تجھے کیا پریشانی ہے جنسے میں آنے والوں سنو گے تو طلب جاؤں گے بچہ کھانے لگا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ روزہ دار ہوں اس لیے نہیں کھاؤں گا میں نے کہا بیٹا رمضان کا تو مہینہ نہیں ہے روزہ کیا رکھ لیا بچے نے جواب دیا آنکھ کھولی نہ تو ماں کو روزے رکھتا پایا آدھا سی پھڑ گئی میری بیوی نے کہا تو بچے کو اندر لانا حرور ہے اس کا قدم میرے گھر میں ڈالنا پڑھوانا حرور ہے میں نے بچے سے کہا بیٹا کر دوپیر کا نہیں کھان سکتا تو گھر پہ چل کے آرام کر لے شام کا افطار کر کے چلے جانا بچے نے میری دعوت قبول کر لی شام کا افطار کرنے کے لیے راضی ہو گیا بچہ راضی ہوا کہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کچھ مجھے تخت و تاج دے دیا بچہ گھر گیا میری بیوی نے بچے کو دیکھا نظر پڑی بچے میں تو بیوی دیکھتی رہے بارہ سال چہرے پہ حسن کی برسات نمازی کالا بھی ہو تو چہرے پہ حسن کی برسات ہوتی ہے جھوٹا کتنی بھی قریبے لگا لے کتنی بھی مساجے کرا لے مگر چہرے کے بارہ جو بچتے ہیں اس کے وہ چھپا نہیں پاتا حقیقت میں میرے بھائی سچائی کا نور جھوٹ اپنے افسانیں خود بیان کرتا بس بیوی دیکھی تو دیکھتی رہ گئی بولتی نہیں میں نے بیوی سے کب بولتی کیوں نہیں بیوی نے پھر جب میری طرف دیکھا تو بولی اب جو میں بولوں گی وہ کرے گا میں نے کہا کروں گا تو نے کہا دعوت کرا تو مصبتی کرایا تو نے کہا سامان نہ لے آیا اب بتا کیا کرنا ہے کہنے لگے جتنوں کی دعوت کیتی سب کو منا منا دے کیوں کیا آج کی پارٹی کینسی بیوی بولی پارٹی تو ہوگی مگر دنیا دار ہوگی نہیں ہوگی روزہ دار کی ہوگی پارٹی تو ہوگی پارٹی تو ہوگی یار قرآن کا رنگ تو چڑھا گا دنیا تیری چوکھٹ پر نہ پڑ جا وقت کا بدماش وقت کا شرابی مگر بیوی کہہ رہے گی اب پارٹی تو ہوگی مگر شرابیوں بھی نہیں روزہ دار کی رنگا ایسا اس بچے کا کہ جہاں جا جاتا رنگ میں رنگ دیتا کہنے لگا میں نے سب کو منع کر دیئے میری بیوی اتنی خوشی خوشی کھانے بنا رہی تھی افتار کے لیے کبھی عید کو بھی نہیں بنائے ہوئے اگر مہمان مرضی کا ہو نا تو چٹنی میں بھی لذر پیدا کر دیتی ہے گھر کی عورت ہے اور مہمان مرضی کا نہ ہو نا تو مردے کو بھی بگاڑ دیتی ہے بات صحیح بتا رہا منکی تو بات ہی الگ ہے ہے نا ہمارے پردال میں تریجی بھی کرتے ہیں منکی بات ہے نا منکی ہاں منکی بات ہے وہ انہی کے منکی ہوتی ہے مگر ہوتی کسی کے منکی نہیں ہے صرف انہی کے منکی ہوتی ہے جو چاہتے بول دیتے تھے ہم جو چاہتے وہ نہیں ملتے تھے تو منکہ مہمان تھا کہنے لگا انواع اقسام کے کھانے بنے طرح طرح کے کھانے دسترکان سچ گیا بچے نے افتار کیا مغرب پڑا بچہ جانے لگا بیوی نے اشارہ کیا جب سے آیا ہے میرا گھر بڑا اچھا لگ رہا ہے اسے راتوں روک لے نہ فجر پڑ کے چلا جائے گا اگر یہ پوری رات رکھ گیا تو میرے گھر میں چھما چھم رب کی بارش پوری رات برسے گی پانچ منٹ کی تقریر بچیے میرے بھائی پانچ منٹ کی تقریر پندرہ منٹ زیادہ بول گیا اور میں نے زیادہ سے زیادہ ایک گھٹا بولنا تھا اور میں نے ایک گھٹا بیس منٹ بول چکا بلکہ اور ڈیڑھ گھٹا ہونے والا بس آپ محبت سے میری پانچ منٹ کی گفتگو سننے میں چاہتا بس سمجھ دیجا قرآن کی میں نے آیت کری تھی اللہ سے ڈر و سچوں کے ساتھ آس ہے نا رخصار میاں کے آپ اس پرگرام میں آئے یہ سچ ہے اللہ والد تھے اللہ تعالی ان کا روحانی سایاں سب سے سروں پر جو ایک قائم دائم فرمائے آخری بات سننا بیوین اشارہ کیے اسے رات رکھ گئے میں نے بچے سے کہا بیٹا گھر دور ہے رات ہو گئی راستہ پر خطر ہے چھوٹا ہے بچپن ہے عمر کم ہے اب تو نے گھر جا کے بھی کرنا کیا ہے اشارہ کی پڑھ کے سو جاؤں فجر پڑھ کے چل جائے بچے کے یہ بھی سمجھ میں آگا جائے بچے کے یہ بھی سمجھ میں آگا جائے بچے نے کہا پھر مجھے کوئی روم بتا دیا جس میں میں اشارہ پڑھوں اور سو جاؤں پھر تحجد جد اور پھر فجر پڑھ پر چلا جائے میں نے گیسٹ روم بتا دیا مہمان خانہ گیسٹ روم جسے آپ کہتے ہیں وہ دیتی بچے نے دروازہ لگایا اب میری بیوی بولی آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا تم بھی کھانا کھالو حبیبی اجوی کی بارگاہ بحث کرتا کھانے کے نام سے مجھے کسی کی یاد آئی میری ایک جوان بیٹی ہے حضور حبیبی اجوی کی بارگاہ بحث کرتا مگر ہاتھوں سے پیروں سے بکلائی تھی نہ چل سلتی تھی نہ اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ اٹھا کے کھا سکتی تھی جب سے وہ پیدا ہوں تھی اس کی ماں یا میں اپنے ہاتھوں سے لقمے دیتے تھے اس لیے کہ ہاتھ اور پیروں سے محضور تھی جب میری بیوی نے مجھے کھانے کی بات کہی تو میں نے اپنی بیوی سے کھا رہے اپنے بیٹی کو تو کھولی گئے کمرے میں انتظار کر رہی ہوگی بعد میں ہم کھائیں گے کھانا نکال کے دو پہلے تو بیٹیاں کو کھلا کے آؤں میں کھانا لیا بیٹی کی کمرے میں گیا دروازہ کھولا بیٹی کی آنکھیں کھلی ہے منتظر تھی بیٹی شکر پھرے لہجے میں بولی او باپ کیا تو آج اپنے بیٹی کو بھول گیا تو جب پتا نہیں ہے کہ تیری بیٹی چل نہیں سکتی تو جب پتا نہیں ہے تیری بیٹی اٹھ نہیں سکتی تو جب پتہ نہیں ہے تیری بیٹی کمرے سے باہر جانا ہی سکھی روزانہ تو ٹائم سے کھانا لا کے کھلاتا تھا اور میرے باپ آج اتنی دیر کیسے کرتے تیری بیوی تیری بیٹی کو بڑی بیٹی کو بڑی بیس کی پھونکی ہے میں نے کہا بیٹی کیا بتاؤ ایک مہمان آ گیا ہے مہمان اتنا اچھا ہے اس وجہ سے میں تجھے آج بھول گیا تھا بیٹی نے شکایت اہرے لہجے میں بولا ایسا کونسا مہمان ہے تو بڑی بڑی مہمان پہ جاتا تھا ڈانکڈ ڈان لے جاتا تھا چوریاں کرنے جاتا تھا مگر پہلے مجھے کھانا کھلاتا تھا بعد میں اپنی مہمان پہ جاتا تھا میرے باپ آج کون ایسا مہمان آ گیا ہے جس کی فجا سے تو اپنی بیمار بیٹی کو بھول گیا ہے حبیبی اجبی کی بارگاہ میں ارز کرتا حضور میں نے بیٹی سے جواب کیا ہو میری بیٹی مہمان ایسا ہے تجھے تو تجھے میں خود کو بھول گیا تجھے تو تجھے میں خود کو بھول گیا بیٹی سج بار تو یہ ہے کھانا تجھے کو نہیں کھلایا کہنے لگئی ہو میرے باپ مہمان کہیں کہاں بیٹی تو کھانا شروع کر میں مہمان کا قصہ باتاتا حبیبی کی بارگاہ نز کرتا میں بیٹی کو لقمے دینے لگا قصہ بتانے لگا پورا قصہ بتا دیا مہمان کا بیٹی کھا کے بلیو باپ اگر مہمانی تنا لیکھ دکھایا ہے اتنا اچھکا مہمان لائیا ہے تو اگر آج پہلی رات بھی نہیں کھلاتے تو دبی میں تجھے معاف کرتے تھی حبیب عجبی کی بارگاہ میں ارتڑتا ہوں حضور بیٹی کو کھلا کے کپڑا اُلا کے بستر پہ نٹا کے دروازہ لگا کے میں چلا آیا میں نکھا رکھایا میری بیوی نکھا رکھایا اگر مہمان اپنے کمرے میں سو رہا تھا میری بکلان بیٹی اپنے کمرے میں سو رہی تھی میں اپنے کمرے میں آکا سو گیا آدھی رات آگا کیا آگئی آدھی رات میں حبیب عجبی کی بارگاہ مرز کرتا میرے دروازے پہ کسی دستت میرا صدر دروازہ بندتا گھر کا جو مینڈیٹ ہوتا نہ ہوتا میں نے کہا یا اللہ میرا صدر دروازہ بند ہے میرے کمرے میں میرے بچھرے میں کون آگا گھر کا صدر دروازہ بند ہو تو تمہارے کمرے میں کون آئے گا میری بیوی میرے پاس ہے میرا مہمان اپنے کمرے میں میری بیٹی تو چلی چلی سکتا کون آگیا میرے کمرے میں صدر دروازہ بند ہے گھر کا میں نے پھٹک بند ہے میں نے پوچھا کون تو میرے روم کے دروازے سے آواز آئی او میرے باپ دروازہ کھو تری بیٹی کھڑی ہے اگر دماغ کا بلا بلا جلا ہو تو جلا گا جو اٹھ نہیں سکتی لگمہ کھا نہیں سکتی وہ کہہ رہی ہے کھڑی ہے بات سمجھنے کی نہیں ہے میرے بھائیوں بات سمجھنے کی ہے کھڑی ہے اے ایزرا غور کھڑی ہے کہنے لگا میں بستر سے اٹھا بستر سے لے کے دروازہ کھول مورتک کا لمحہ حضور میرے لئے قیامت سے کم نہ تھا جس بیٹی کا علاج سارے ڈوکٹروں سے کرا لیا سمجھنے لائے علاج کر دیا وہ کہہ رہی ہے کھڑی ہے تو میں تو سوچ رہا تھا یہ جل جیسے دروازہ کھول ہے اور بیٹی کا دیدار کہنے کے کھڑی کیسے ہے آنکھیں ترس گئیں بیٹی کو کھڑے ہو کے دیکھنے کے لیے کہ بیٹی کھڑی ہو اور باپ دیکھ رہا ہو حبیبِ عجبی کی بارگاہ میں آز کرتا ہو میں نے دروازہ کھولا دروازہ کھول کے میری نگاہ پڑی تو میں نے کیا دیکھا میری جوان بیٹی اب یہ پیروں پر کھڑی ہے اس کا پیر سلامت ہے اس کا ہاتھ سلامت ہے میں نے بیٹی کو گنے سے لگایا پیشانی کو بوسا دیا پیشانی کو بوسا دے کے بولا او میری بیٹی تجھے دنیا کے دوپڑوں نے نہ علاج کر دیا تھا تیرا ہاتھ کیسے صحیح ہو گیا تیرا پیر کیسے سلامت ہو گیا جوان بیٹی نے جواب دیا وہ باپ دوٹوں نام کھانا کھلا کے چلا گیا تھا مجھے رات نید نہیں آئی آنی رات میں میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی مولا دنیا کے دکٹروں نے نہ علاج کر دیا ہے وہ جو مہمان میرے گھر میں آیا ہے اگر واقعی نید ہے تو اس کے صدقے میں مجھے شتا دے دے میں نے اس کا صدقے میں جب دعا مانگی اے میرے باپ میرا ہاتھ دوسی بندنچہ ہو گیا میرا میرا ہاتھ دوسی بندنچہ ہو گیا جب باپ نے ہل کتا سنا تو چھونکتا جا رہا تھا ملال کرتا جا رہا تھا تم ذلك بتا ہے جب گناہ بیٹی دے شاہری زمین کی جوٹی ہے مہمان کی جوٹی ہے مہمان کی تکٹر ہیں مہمان کی تکٹر ہیں مہمان کی تکٹر ہیں بہت کامیابی آپ کا جلسہ اللہ آپ کو قبول فرمائے مبارک کرے آپ اس پرگرام کو میرے بھائی آئی آدھ اچھا سنوے باب چھونتا جا رہا تھا آنکھوں میں آنسو تھے جب ان کے بدعا پر دیتے ہیں شہانی رمینا کی جھو جی مہتاج وجبی آلم ہے مختار کا آلم کیا ہوگا میرے بھائیوں مسجد میں دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں نیبوں کے صدقے میں دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں میرے بھائیوں ذرا غور کرو اللہ مالوں کی بارکاں میں کھڑے ہو کے اگر دعائیں کی جائیں تو جلدی قبول ہوتی ہے کبھی باپ چھوک رہا تھا وہ کبھی بیٹے چھوکتی جا رہی تھی وہ رہی لان کرتی جا رہی تھی نکاحیں اور لینی وہ تحصیلی کی بدلنی لیاں اور تشریلی بیٹی بھی جھوم رہی تھی بابا بھوم رہا تھا بابا بھی بیج میں کی بارکاں مرد کرتا میں نے بیٹی سکاؤ میری بیٹی چل مہمان کا شکریہ دو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تکل کے جب مہمان کے کمرے میں گیا دروازہ کھولا بستر خالی تھا مہمان کمرے سے خیر مہمان نہ ملا میں نے مہمان کے کمرے میں تلاش کیا مہمان نہ پایا میں نے بستر کو کھنگالا تو بستر میں ایک کاغذ کا پرزہ پڑھاتا میں نے جب اس کو پڑھا تو اس پہ لکھاتا ہم نے تمہارا گھر چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ ہمارا راز کھن گیا ہے اللہ والے دکھاتے نہیں اپنے آپ کو چھپاتا نیچے لکھاتا اگر واقعی مجھ سے محبت ہو گئی یہ تو سارے گناہوں سے توبہ کر لینا اگر دنیا میں نہ مل سکتا تو کیا ہوا مدان محشر میں ملاقات ہوگی اور میں تو سبادہ کرتا تو توبہ کر لینا اور مانگنا ہے تو پھر کچھ حرام نہ مانگنا مانگنا ہے تو نبی کا صدقہ دے کے مانگنا جب میرے صدقے میں میری بیان سے بیٹی کو شفاہ مل سکتی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں کیا نہیں مل سکتا بس آخری جملہ تقریر کا تقریر ختم لوگو ذرا سنو دل تھام کو سننا کہنا یہ جملے میں نے پڑھے نا تو ایک لمح ہے کہ اندر ہی اندر دنیا کی محبت دل سے نکل گئی نبی کی محبت سینے میں بس گئی اب تو سینہ مصطفیٰ کا مدینہ بن چکا تھا اب تو بس نبی نبی تھا اور کچھ تھا ہی نہیں اب تو چہت نبی نبی بن چکی تھی اب تو دل چاہتا تھا آنکھ کھلے تو نبی کا روزہ سامنے ہو آنکھ کھلے تو نبی کا مکھڑا سامنے ہو کانس میں لکھا تھا جو چاہو مانگ لینا نبی کے وسیرے سے اللہ تجھے عطا کر دے گا کہنے لگا اتنا سنا تو سجدے میں گر گیا سجدے میں گر کے گر گراتا جا رہا تھا اور مانگتا جا رہا تھا مانگا تو کیا مانگا بے دمشا بارشی اس کے مانگنے کو اپنے چملوں میں کروں کے بیانے آتے ہیں چھوکتا جا رہا تھا مانگتا جا رہا تھا اتنا تو کرم کرنا اے چسر کریم آنا اے چسر کریم آنا جب جانے لگوں پر ہو تم سامنے آجا رہا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنے مجھے آجا رہے ہیں محصر میں نہیں کہہ دے رہا یہی ہے محصر میں بھی کہہ دے رہا ہے ایک لمحے میں اندر دنیا نکل گئی دل سے نبی کی محبت بس گئی اب تو بس یہی دل سے جملے نکل رہے تھے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا جب جان لگوں پر ہو تم سامنے آجانا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محصر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوان لوگو قرآن کو اپنا زیور بنا لو لوگو قرآن کو اپنی زندگی بنا لو نہیں پڑھنا آیا ہے تو پڑھ لو مدرسے کی حافظوں کی مسجد کے اماموں کی کمی نہیں ہے چھے مہینہ ایک سال میں قرآن پڑھ لوگے عمل بھی کرو تلاوت بھی کرو کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا مولا معاف فرمائے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ افضل صاحب آپ کے سامنے کلام پڑھیں گے اس کے بعد اگلا پر گرام چلے گا سارے لوگ پڑھیں گے